بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سیلکم ٹو فوڈ ایولوشن کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردستی چکن سپرنگ رول کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور اسے بنانے کے لئے میں ہوم میٹ سپرنگ رول شیٹس کا یوز کروں گی تو چلے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم رول کے لئے رول شیٹس بنا لیں گے تو اس کے لئے ایک باول لے لیں اور اس میں ایٹ کر دیں گے میدہ 500 گرام میں آپ کے میدے کو چھان کر یوز کر رہی ہوں آپ بھی اسے یوز کرنے سے پہلے چھان لیجئے گا ساتھی اس میں ایٹ کر دیں گے نمک 1.5 ٹی سپون اس کے علاوہ آئل 2 ٹی بل سپون اور اب ہم ہاتھوں کی ہلپ سے نمک اور آئل کو میدے میں مکس کر لیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور اسے اچھے سے گوند لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ایٹ کرتے ہوئے اسے اچھے سے گوند لیا ہے اور آپ نے اس ڈو کو نہ بہت زیادہ سافٹ کھوننا ہے اور نہ بہت زیادہ ہارڈ اور اب ہم باول میں 1.5 ٹی سپون کے قریب آئل ایٹ کر دیں گے اور ڈو کو اچھے سے گریس کر لیں گے آئل سے اور اب ہم باول کو پلاسٹک ریپ سے کور کر کے اسے پانی سے 20 منٹ کے لئے سائٹ پہ کر دیں گے تو اب مجھے اسے رکھے ہوئے پانی سے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم اس کے اوپر سے پلاسٹک ریپ اتار لیں گے اور ڈو کو بھی نکال لیں گے اس سے پہلے کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میدہ ڈرش کر لیں گے اور اب میں نے اس کا ایک پیڑا بنا لیا ہے اور اب ہم اسے پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لیں گے ڈو کو پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لینے کے بعد ہم اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اسی طرح سے ہم باقی کی پیڑے بھی بنا کر رکھ لیں گے جیسے جیسے آپ پیڑے بناتے جا رہے ہیں آپ انہیں پلاسٹک رائپ یا پر کسی کپڑے وغیرہ سے کور کر کے رکھئے گا ادروائز یہ خوشک ہو جائیں گے تو اب میں نے سارے پیڑے بنا کر رکھ لیے ہیں اور اب اس میں سے ایک پیڑے کو اٹھا کر اسے ہم بیل لیں گے رولنگ پن کی ہلپ سے اور اب ہم اسی طرح سے چار اور پیڑوں کو بیل کر رکھ لیں گے بعد میں ہم ان پانچوں کو جوڑ کر اس کی ایک روٹی بنا لیں گے اور اسے بھی بیل لیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے اسے اچھے سے بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے آئل آئل لگانے کے لیے میں آپ پر بریش کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے ہاتھوں کی ہلپ سے بھی لگا سکتے ہیں اس کے چاروں کورنرز کو ہم اچھے سے آئل کی ہلپ سے گریز کر لیں گے اسے اچھے سے آئل سے گریز کر لینے کے بعد اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لیں گے اور ہم اس کے کورنرز پر بھی میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ آپس میں چپکے نہیں اور اب ہم اس کے اوپر دوسرا والا پیڑا ڈال دیں گے جسے ہم نے بیل کر سائٹ پر رکھا تھا اور اب ہم اسے بھی اچھے سے بریش کی ہلپ سے آئل سے گریز کر لیں گے تو اب میں نے میدے کی دوسری لیئر کو بھی آئل سے اچھے سے گریز کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر بھی میدہ ڈسٹ کر لیں گے میدہ ڈسٹ کر لینے کے بعد ہم اس کے اوپر اس کی تیسری لیئر بھی رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بھی سیم سٹیپس کو ریپیٹ کر لیں گے یعنی ہم پہلے پرش کی ہیلپ سے آئل سے اسے گریس کر لیں گے چاروں سائٹ سے اور اس کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ ساری لیئرز کو ریڈی کر لیا ہے اور اب ہم اس کی جو لاسٹ ویلی لے رہے اس کے اوپر آئل نہیں لگائیں گے اور سمپلی اب ہم اسے بیل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو سائٹ پہ پیڑے بنا کر رکھیں انہیں میں نے پلاسٹک ریپ سے کور کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس اب اچھے سے بیل لیا ہے اور یہ کافی بڑی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے باکس کی شیپ میں کٹ کر لیں گے تو اس کے لئے میں یہاں پہ سکیل کا یوز کر رہی ہوں اور سکیل کو یوز کرتے ہوئے ہم میدے کی جو ایکسٹرا ڈو ہے اسے کٹ کر لیں گے اور اب میدے کی یہ جو ایکسٹرا ڈو ہے اسے ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور اسے آپ کور کر کے رکھ دیجئے گا اسے ہم بعد میں دوبارہ بیل کا یوز کر لیں گے رول پٹی کے لئے جو پٹیاں یوز کی جاتی ہیں وہ باکس شیپ میں ہوتی ہیں اور اسے میں سیون بائی سیون انچز تک رکھ رہی ہوں تو پہلے اس کے لئے نشان لگا لیجئے تو اب میں نے اس کی سائٹ سے ایکسٹرا ڈو کو کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے توے پہ کچھ سیکنڈز کے لئے سیکھ لیں گے اس کے لئے میں نے توے کو پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا اور اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے رول پٹی اور اب ہم اس رول پٹی کو توے پہ کچھ سیکنڈز کے لئے ہائی فلیم پہ گرم کر لیں گے اور کچھ سیکنڈز اس کی ایک سائٹ کو گرم کر لینے کے بعد اس کی سائٹ کو پلٹ کر چینج کر دیں گے تو یہ دیکھیں کہ ہلکی سی جو ہے وہ فرائے ہو چکی ہے ایک سائٹ سے اور اب ہم اس کی دوسری سائٹ کو بھی کچھ دیر کے لیے پکنے دیں گے اور اب میں نے رول پٹی کو اچھے سے سیکھ لیا ہے اور اب ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے اور اسے ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو علیدہ کر لیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے رول پٹی کو علیدہ کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زیادہ پتلی بنی ہے اور اب ہم اسی طرح سے ساری رول پٹیوں کو علیدہ کر کے سائٹ پہ پلیٹ میں رکھ دیں گے اور اب ہم نے جن رول پٹیوں کو ایک دوسرے سے علیدہ کیا تھا اسے ایک ایک کر کے ہلکا سا طوے پہ گرم کر لیں گے دونوں سائٹ سے تو اب میں نے رول پٹی کو دونوں سائٹ سے اچھے سے گرم کر لیا ہے اور اب ہم اسے پلیٹ میں رکھ کر سائٹ پہ کر دیں گے اسی طرح سے ہم باقی کی بھی فرائے کر لیں گے دونوں سائٹ سے ساری رول پٹیوں کو دونوں سائٹ سے ہلکا سا گرم کر لینے کے بعد ہم انہیں ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسے کسی پلاسٹیک ریپ یا پھر کسی زیب لگ بیک وغیرہ میں بند کر کے اسے فریج میں رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں اب میں نے یہاں پہ ساری رول شیٹس ریڈی کر لیے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی زبردست بنی ہے اور میں آپ کو انہیں فولڈ کر کر بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ہی بلکل ٹوٹ نہیں رہی یہ بعد آپ اسے فریج میں رکھے گا ادروائز یہ سوک جائیں گی بسم لائر احمان الرحیم اور اب ہم چکن کی فلنگ ریڈی کر لیں گے تو اس کے لئے ساس پہن لے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں گے چکن 450 گرام میں آپ پہ بونلس چکن یوز کر رہی ہوں ساتھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ پانی اس کے علاوہ نمک ہاف ٹی سپون ادرک پیسٹ ون ٹی سپون لہسن پیسٹ ون ٹی سپون اور اب ہم ان سب انگریئنٹس کو ایک پر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اسے کور کر کے 8 سے 10 منٹ لو میڈیم فلیم پہ پکنے دیں گے اور اب چکن کو پکتے ہوئے 10 سے 12 منٹ ہو چکے ہیں اور اب اس میں جو پانی تھا وہ سارا خوشک ہو چکا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی یہ جو رہ گیا ہے ہم اسے بھی خوشک کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون کے قریب آئل اور اب ہم اس بوائل کیوئی چکن کو 2 سے 3 منٹ فرائے کر لیں گے یا پھر تب تک جب تک ان کا کلر ہلکا سا لائٹ براؤن نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں میں نے 3 سے 4 منٹ چکن کو جو ہے وہ فرائے کر لیا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا سا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے پلیٹ میں نکار لیں گے اور اب ہم چکن کو فوک کی ہلپ سے جو ہے وہ شرٹ کر لیں گے میں اس چکن کو گرم گرم شرٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو چکن کو تھنڈا کر کے بھی اس کے ریشے ریشے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ساری چکن کو جو ہے وہ اچھے سے ریشہ ریشہ کر لیا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ کر دیں گے اس میں لائٹ راکمان رہیم اور اب ہم ایک فرائنگ پین لے لیں گے اور اس میں اٹھ کر دیں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل ساتھی اس میں اٹھ کر دیں گے پیاز میں نے آپ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا جسے سمپلی چاپ کر لیا تھا اور اب ہم پیاز کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے تاکہ یہ ہلکا سا نرم ہو جائے پیاز کو ایک سے دو منٹ فرائے کر لینے کے بعد اس میں اٹھ کر دیں گے ہری مرچیں میں نے آپ پہ تین ہری مرچیں لی تھی جسے سمپلی چاپ کر لیا تھا اس کے علاوہ بند کو بھی اولموست دو کپ اسے میں نے سمپلی سلائس میں کٹ کر لیا تھا اور اب ہم انہیں بھی ایک پر اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ایک سے دو منٹ فرائ کر لیں گے اب اس میں اٹ کر دیں گے سرکہ ون ٹیبل سپون اس کے علاوہ سویا سوس یہ بھی ون ٹیبل سپون چلی سوس یہ بھی ون ٹیبل سپون نمک ون ٹی سپون نمک اپنے ٹیسک کے اکارڈنگ بھی ایجز کر سکتے ہیں کالی مرچ پاوڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور اب ہم ان ویجیز کو ایک پر مکس کر لیں گے اور اسے دو سے تین منٹ اچھے سے کوک کر لیں گے اور اب مجھے اسے کوک کرتے ہوئے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب اس میں اٹ کر دیں گے چکن جسے ہم نے شیڈ کر کے سائٹ پہ رکھا تھا اور اب اسے بھی ویجی ٹیبلز میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں اٹ کر دیں گے ہرا دھنیا اسے بھی میں نے چاپ کر لیا تھا اور اسے بھی ویجی ٹیبلز میں ہم مکس کر لیں گے اور انہیں ایک سے دو منٹ فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد فلیم کو آف کر کے اسے میں تھنڈا کر لوں گی اور اب ہم اپنی ہوم میٹ رول پٹی سے رول بنا لیں گے تو اس کے لیے رول شیٹ کو اس طرح سے رکھ لیں اور اس کے سینٹر میں لمبائی میں رکھ دیں گے چکن کی فلنگ اور اب میں رول کی سائٹس کو بند کرنے کے لیے یہاں پہ میدے کی سلیری یوز کر رہی ہوں تو اس کے لیے میں نے ون ٹیبل سپون میدے میں ون اڈا ہاف ٹیبل سپون کے قریب پانی آئٹ کر کے اسے مکس کر لیا تھا اور اب میں یہاں پہ اسے اپلائے کر رہی ہوں اور اب رول پٹی کی یہ جو دو کورنرز ہیں ان پہ بھی ہم میدے کی سلیری اپلائے کر کے اسے اس طرح سے فول کر دیں گے اور اس کی پیچھے والی پٹی کو بھی اٹھا کر اس طرح سے فول کر دیں گے اور اسے پریس کر دیں اور اب اس کی یہ جو सائٹ بچ گئی ہیں اس پہ بھی ہم میدے کی سلیری اپلائے کر دیں گے آپ چاہیں تو یہاں پہ میدے کی سلیری کی جو کا انڈا پھینڈ کر اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم رول کو پکڑ کر اس طرح سے فول کر دیں گے تو یہ دیکھیں اب یہ رول ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اسے سائٹ پہ پلیٹ میں رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم باقی کے رول بھی ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پہ سارے رول ریڈی کر لی ہیں اور اب ہم انہیں فرائے کر لیں گے آپ چاہیں تو ان رول کو بنا کر فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں رمضان کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب ہم ان رولز کو فرائے کر لیں گے تو اس کے لیے ایک فرائنگ پین لے لیں اور اس میں ایڈ کر دیں گے آئل اور اسے اچھے سے گرم کر لیں گے آئل کو گرم کر لینے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے چکن سپرنگ رول اور اب ہم انہیں لو میڈیم فلم پہ فرائے کر لیں گے اور جیسے ہی ان کا کلر ہلکا سا لائٹ براون ہونا سٹارٹ ہو کا تو ہم ان کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اب ہم چکن سپرنگ رول کی سائٹ کو چینج کر دیں گے اور اب چکن سپرنگ رول کا کلر جو ہے وہ براون ہونا شروع ہو چکا ہے اور میں اسے تھوڑا سا اور کوک کروں گے اور اس کے بعد ہم اسے نکال لیں گے تو لیجئے تیار ہیں ہمارے مزیدار سے چکن سپرنگ رول میری یہ ریسپی ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اب میں آپ کو ایک رول توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کتنے زیادہ کرسپی بنے ہیں اور اس کی جو رول شیٹس تھی وہ بھی ہم نے گھر پہ بنائی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ